جیس سلام علیکم سٹوڈنٹس میں ایم سیکیوز ہم بائی پارٹس کر رہے ہیں اور بائی پارٹس ایم سیکیوز کرنے میں اب ہم پانچوے پارٹ کی طرف جا رہے ہیں ایم سیکیوز تو سلام میں پہل ایم سیکیوز کر رہے ہیں سلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے انیس سو تیس میں مسلمانوں کو لگ ریاست کا تصول لامہ محمد اقبال نے پیش کیا یہ دونوں ایم سیکیوز رپیٹ ہو چکے ہوئے کازی آرم نے اپنے مشہور چودہ نکات انیس سو انتیس میں پیش کیے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں ہماری ویڈیو کو دوستوں سے لازمی شیئر کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے اگار لازمی کیا کریں اور دوسرا یہ کہ ایم سیکیوز جو ہیں وہ آپ نے سارے پارٹس اس کو دیکھ لینے ہیں اسی میں سے ایم سیکیوز بارڈ میں انشاءاللہ آپ کو آئیں گے آگے چلتے ہیں جی انیس سو بیالیس میں حکومت برطانیہ کا کس کی قیادت میں ایک مشن برس گیر میں آیا سر سٹیفرٹ کرپس کی جسے کرپس مشن بھی کہا ہو جاتا ہے گاندی اور راج گوپال نے سی آر فارم نے کو حتمی شکل دی مارچ انیس سو چورتالیس میں پاکستان کا قومی پرندہ دیکھیں قومی جانور تو مارکھوڑ ہے اس لیے یہ مکس نہیں کر دینا آپ نے اس طرح کی ایم سیکیوز کو بور سے پڑھ لینا ہے قومی پرندہ آیا قومی پرندہ مطلب چکور وسیق کم دھلوان اور نسبتا ہموار سطح کو کہتے ہیں مدان پاکستان کے کتنے فیصد رکبے پر پانچ فیصد پر روپیٹ ہوئے جی بوسا پانچ سالہ ترکیہ تھی منصوبہ کا دورانیہ انیس سو ساٹھ سے انیس سو پینسٹھ تھا انیس سو ستر کے انتخابان میں مغربی پاکستان سے کس سیاسی پارٹی نے ایک سریعت حاصل کی پاکستان پیپس پارٹی سے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان جو ہے وہ یہ جو اسٹم پاکستان ہے اس کو کہا جاتے ہیں علیہ ایم سی کیوز کی گروپ کی طرف جو آرہے ہیں دوسرا پانچ سالہ ترکیہ تھی منصوبہ انیس سو ساٹھ سے انیس سو پینسٹھ روپیٹ ہوا جی انیس سو پینسٹھ کے آئین کے مطابق بنیادی جمہوریوتوں کے ممران کی کل دزاد اسی ہزار ہے اچھا جی انیس سو چھپن کے دستور کی دفعات تھی دو سو چونتیس اچھا یہ انیس سو چھپن کی دفعات انیس سو باسٹھ کی دفعات انیس سو اکتر کی دفعات یہ ایم سی کیوز میں روپیٹ ہو سکتے ہیں بار بار خران کا ریگستان واقعہ ہے بلوچستان میں پاکستان کے شمال میں کونسا ملک ہے چائنہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے مشرق میں کونسا ہے مغرب میں کونسا ہے شمال میں کونسا ہے یہ سارے محلے وکور میں سے آئے ہیں ایم سی کیوز تو یہ سارے روپیٹ ہو سکتے ہیں آپ نے توجہ سے اس کو یاد کر لینا ہے شمال میں کونسا ہے مغرب میں کونسا ہے جنوب میں کونسا اور ٹھیک ہے باقی اس طرح آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے سندھ مسلم لیک نے کب اپنے سلانہ جلاس میں تقسیم کے حق میں کرادہ منظور کی انیس سو اٹھتیس میں قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے کراچی میں سرسید احمد خان نے اٹھارہ سو ستا سٹھ میں دو قومی نظریہ کی اسطلاق کہاں استعمال کی بھنارس میں قراردار لہور تیس ماہ چونیس سو سنتالیس کو کس نے چالیس کو کس نے خطبہ کیا قائد اعظم نے روپیٹ ہوئے بہت دفعہ ایم سی کیوز یہ والا روپیٹ ہو چکا سلام کا دوسرا رکن نماز یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کافی دفعہ پہلا دوسرا تیسا چوتھا پانچوہ رکن کونس ہے سارے ون بے ون پوچھے جا سکتے ہیں پیپر میں آپ کو جی اگلی ایم سی کیوز کے گروپ کی طرف جا رہے ہیں جنرل محمد یعیہ خان نے حکومت سمالی انیس سو انتر مارچ میں مارچ انیس سو انتر میں انیس سو چھپن کے آئین کو نافذ العمل رہا دو سال سات ماہ انیس سو چھپن کا آئین اسی طرح انیس سو باسر کا آئین کی تی دن نافذ رہا یہ بھی پوچھا جا سکتے ہیں ایم سی کیوز میں پاکستان کے شمال میں کونسا ملک ہے چائنہ شرائر ایشم کن دو ممالک کو ملاتا ہے شرائر ایشم ٹھیک ہے پاکستان اور چائنہ کو دنیا کی دوسری بلندرین دوسری بلندرین کےٹو ہے پہلی ماؤنٹ ایویسٹ ہے انیس سو چالیس کے جلسے میں بری تداد میں مسلمانوں نے شرکت کی پورے برسگیر سے تجاویز دلی کا سن تھا انیس سو ستائیس جنگ پلاسی سترہ سو ستاون میں جنگ پلاسی والا بھی ایم سی کیوز ریپیٹ ہو گئے نظریہ پاکستان کی بنیاد سلامی نظریہ حیات کے بھی ایم سی کیوز ریپیٹ ہوئے سلام کا پہلا رکن تحید اور رسالت اللہ ایک ہے اور نبی پاک صلی اللہ کے رسول ہے تو یہ ایم سی کیوز آپ کا کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے یہ پانچوا پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ایم سی کیوز کا جی اللہ حافظ